اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں دوستو ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دیں جو دوست ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں تو ہم دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو نہیں کرتے ہیں ان سے گجاری سے رہے گی پہلے دوستو ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کریں چلیے پڑھتے ہیں اپ ڈیٹ طرف پوری کیا اپ ڈیٹ آپ کو ہوتا آتے ہیں دوستو پہلے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب کے جدہ سہر میں ایک اکسیڈنٹ کے نتیجے میں دو ایسی آئی گہر ملکی بری طریقے سے جکمی ہو جاتے ہیں یعنی گمبھی روپ سے گھائل ہو جاتے ہیں جن کو ایئر ایمبولنس کے دوارہ ہوسپٹل میں بھرتی کرا دیا گیا اپ ڈیٹ کو ہوتا ہے یہ گیا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ لوگ گمبھی روپ سے جکمی ہو گئے ایئر ایمبولنس کو فون کیا گیا ایئر ایمبولنس موقع پر آئی اور ان کو چودہ منٹ کے اندر اندر ہوسپٹل میں بھرتی کرا دیا بتائیے بھی جا رہا ہے کہ اگر وقت پر ایئر ایمبولنس نہیں آتی تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی جیسا کہ آپ کو دیکھیں کہ سعودی رب کے اندر کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے جہاں بندہ بری طریقے سے جکمی ہو جاتا ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے ایئر ایمبولنس کا سہارا لیا جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بندہ سعودی سہری ہے یا پھر گہر ملکی ہے فوراں ہی ایئر ایمبولنس کو بھیجا جاتا ہے اور ایئر ایمبولنس کے دوارہ اس بندے کو ہوسپٹل میں ٹانسپر کیا جاتا ہے جہاں اس کو وقت پر علاج ملتا ہے اس کی جان بچ جاتی ہے تو سعودی گورنمنٹ کے طرف سے جو یہ سرویس شروع کی گئی ہے کافی اچھی سرویس شروع کی گئی ہے یہ سرویس سعودی سہریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں کو بھی دی جارہی ہے اس سرویس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پھر لیج اپنی رائے کا اجہار کمن بڑکس میں جرور کریں اس کی لامہ اگلی بڈیٹ یہ ہے کہ انڈیا میں سعودی رب کا ویجا لگنے کے لیے اگریمنٹ پیپر کی مانگ کی جارہی ہے اگریمنٹ پیپر کچھ اس پرکار کا ہوتا ہے جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کوتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر نیا نیا کانون لاؤک کیا گیا ہے تک کہ ورکر کے ادھکاروں کی رچھا کی جا سکے یعنی ورکر کے جو ادھکار ہیں وہ ان کو مل سکے اسی لئے کہا یہ گیا ہے کہ کوئی بندہ کمپنی میں کام کرنے کے لیے آ رہا ہے یا کوئی کفیل کے تحت کام کرنے کے لیے آ رہا ہے سبھی لوگوں کا ایگریمنٹ کیا جانا چاہیے سبھی لوگوں کا کانٹراک ہونا چاہیے تک کہ کانٹراک کے مطابق ایگریمنٹ کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ ورکر کو دی جا سکیں اگر ورکر کو وہ تمام فیسلیٹی وہ تمام چیزیں نہیں ملتی ہیں تو ورکر جا کر کمپلین کر سکتا ہے اور اسی لئے اب جو صدرپ کا ویجا نیا لگتا ہے اس وقت بھی ایگریمنٹ پیپر کی مانگ کی جاتی ہے تو اسی لئے کچھ دوستوں کے میرے پاس سوال بھی آ رہے تھے سعود ارب کا ویجا لگنے میں دکت ہو رہی ہے ایگریمنٹ پیپر کی مانگ کی جاری ہے کیا ایگریمنٹ پیپر کی بنا ویجا نہیں لگ پائے گا تو آپ کی جانکری کلوع تاتھ اہی Oregon پیپر کی بنا ویجا نہیں لگ پائے گا ایگریمنٹ پیپر کا ہونا جنوری ہے تو ہی آپ کا ویجا لگ اس کے لام اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی پاسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گا ہے کہ سعودی عرب میں پندرہ ہزار ایک سو تیس سعودی سہریوں اور غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو جیل جرمانہ اور سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے کی سجا دی گئی ہے جو غیر ملکی ہیں ان کو جیل جرمانہ اس کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے کی سجا دی گئی ہے یہ لوگ لیور لو ریسیڈنس لو اور الگ الگ خلاف فرجوں میں پکڑ گئے تھے جس کو لے کر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی ہے اس کے لام اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ لیبنان میں موجود سعودی دوتا واس نے بودوار کو ایک بیان جاری کر کے کہا کہ جو سعودی ناغریک لیبنان میں ہیں وہ جلد جلد یتنی جلدی ہو سکے لیبنان کو چھوڑ کر سعودی عرب واپچ لے جائیں کیونکہ لیبنان میں اس تحتیق تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے جس کو لے کر انبیسی کی طرف سے یہ وارننگ دی گئی ہے سعودی ناغریکوں کو کہ وہ سعودی ناغریک جو اس وقت لیبنان میں موجود ہیں وہ لیبنان کو چھوڑ کر جلد جلد سعودی عرب واپچ لے جائیں اور جو لوگ سعودی عرب سے جانا چاہتے ہیں لیبنان ان کو کہا یہ گئے کہ ابھی فیرال رک جائیں ابھی لیبنان کا سفر نہ کریں اس کے لیبنانگ لیب ڈیٹ یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر لگاتار اجرائل کے دورہ حملہ کیا جا رہا ہے کبھی ہسپٹل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو کبھی اسکولوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جس میں کافی زیادہ معصوم بچوں کی بھی جانے جا رہی ہیں اور ہسپٹل میں نرس ڈاکٹر اور بھی جو اسٹاپ ممبر تھا ان کی جانے گئی اور ساتھ میں جو عام ناغریک تھے ان کی بھی جانے گئی اور بچوں کی بھی جانے گئی ہیں اومان سنتلت کے ایک مفتی کا بیان کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم گاجہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور عرب دیس کی بفلتہ پر کھید وقت کیا ہے جیسے کہ آپ کوتے ہیں کہ عرب دیس زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نندہ کرتے ہیں لیکن زیادہ کچھ عرب دیس اس پر نہیں کر پا رہے ہیں جس کو لے کر انہوں نے کہا کہ اس پر ہم کھید وقت کرتے ہیں کہ عرب دیس اس لڑائی کو روکنے میں ناکامیاب ہے دوستو یہ تھی آج کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک اوچھا دی گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پلیز اس لڑائی کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دو چینل پر نئے ہیں ان سے گجاری سے پلیز چینل کو ابھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے اس لڑا بہت شکریہ ملتے ہیں سٹوینس ٹوپک کے ساتھ ترکی اپنا خیارو کے خدا موسیقی